دوستو سواگت ہے آپ سب کا گریس رابستی چینل پر سرابستی جن پر سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ تقریباً تین یا چار گھنٹے پہلے ایک سوچنا ملی ہے کہ نیپال کی پہاڑیوں پر جو برسات ہوئی تھی اس کا پانی نیپال کے دورہ چھوڑ دیا گیا ہے ملیپور علاقے کے کئی گاؤں میں اس وقت کافی پانی پہنچ چکا ہے یعنی بارڈ جیسی استھیتی آگئی ہے ملیپور علاقے سے کافی لوگوں نے بیڈیو بھیجا ہے بتا جا رہا ہے کہ مدوہ پور سلطان جوت بیرپور اتیاد گاؤں میں جو ملیپور اور نیپال سے سٹے ہوئے جو بارڈر علاقے کے گاؤں ہیں وہاں کا درشت آپ دیکھ رہے ہیں جس کا کبھی اندازہ نہیں لگا جا سکتا تھا کہ بارڈ ہائے گی لیکن جرورت سے پہلے یعنی ٹائم سے پہلے ہی بارڈ ہائے گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بیڈیالے گھر جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ پانی کھیتوں میں چل رہا ہے آپ کو بتا جائے جو کسانوں کی میتھا کی فصل لگی ہوئی تھی وہ کسانوں کی پوری فصل جو ہے ہجاروں بھیگے فصل برباد ہو چکی ہے سب پانی میں جو ہے سما گیا ہے اور جو راستے ہیں گاؤں کے کئی سارے راستوں پر تیج پانی چل رہا ہے جس سے آواغمن کافی بادیت ہوا ہے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے کہ روڈ کہاں ہے تالاب کہاں ہے اتنا پانی پہنچ گیا ہے سمبوتہ یہاں پانی دو دن کے اندر اکونا تھانا چھیتر کے لیبڑوہ گاؤں آندھر پوروہ گاؤں تک بھی پہنچ جائے گا کیونکہ جب بھی نیپال پانی چھوڑتا ہے تو چاروں طرف تباہی مج جاتی ہے چاروں طرف سفید چادر ہی بن جاتا ہے یہ درش آپ دیکھ رہے ہیں کھیت کا نام و نیسان مٹ چکا ہے اس طرح سے پانی چلا ہے نیپال سے اور کئی گاؤں میں باد جیسی استھیتی ہے کئی جگہ پر جلادکاری نے نیچھڑ کیا ہے اور آوشک دیسان نردیس دیا ہے کہ کسی کو بھی باد میں کوئی نقصان نہ ہونے پائے پورا جو ہے سرکاری تنتر ایکٹیب ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گرامیڑ جو ہے ایک دم سے سہمے ہوئے ہیں اچانک سے ان کو پتا چلا آپ کو بتا دیں کہ چار دن سے لگاتا رک رک کر برسات ہو رہی تھی لیکن کل رات میں بہت تیج برسات ہوئی ہے جس کو آپ موصلہ دھار بارس یہ بیڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حال اس وقت سرابستی جنپت کا ہے یہ حال ہے اس وقت سرابستی جنپت کا گاؤں تک جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں آپ بیڈیو میں دیکھ پا رہا ہے ایک پولیس کرمی کس طریقے سے موٹر سائیکل بیٹھ کر راستہ پار کر رہا ہے اتنی تیج بہاو میں ہونا ہو اگر کوئی گلتی ہو جائے تو وہ پانی میں بہ بھی سکتا ہے رابطی ندی کا جلستر بھی بڑھنے لگا ہے رابطی بیراج کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اچانک سے پانی نے تباہی مچا دی ہے رابطی کا جلستر خطرے کے نیسان سے پانچ دی سنٹی میٹر اوپر ہی بہ رہا ہے جیسے ہی نیپال کی پہاڑیوں پر برسات ہوتی ہے اس کا سارا پانی سرابستی میں آتا ہے ویسے رابطی کا جلستر بڑھ جاتا ہے اور کئی جگہ پر بار جیسی استھیتیت پن ہو جاتی ہے یہ ہر سال ہوتا ہے پچھلے سال بھی اس نے کافی تباہی مچائی تھی ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ برسات سے سرابستی میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک نیپال کی پانی نہ پہنچ جائے اور یہ نیپال کی پہاڑیوں کا آیا ہوا پانی ہے جس نے سرابستی میں انٹری لے لی ہے اور ایسا کوئی جگہ نہیں بچے گا ایسا جہاں پر یہ پانی نہ پہنچے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو جلستر ہے رابطی بہراج کا وہ پانچ یا دس سنٹی میٹر اوپر خطرے کے نیسان سے بہر رہا ہے آج دیر سام ملیپور سے تین یا چار وجہ کے بیس سے ہم کو خبریں آنے لگیں کہ جو ہے ملیپور کے کئی علاقوں میں باڑھا گیا ہے کئی دوستوں نے ہم کو ویڈیو بھیجے ہیں گریٹ سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے اپنے اپنے علاقے پر آپ لوگ نجر بنا کے رکھیں کہیں پر کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی درگھٹنا ہوتا ہے کسی گاؤں پانی بھرتا ہے کہیں راستے کر جاتے ہیں تو اتقال اس کا ویڈیو بنا کر ہمارے چینل کو بھیجے اس سکرین پر ہمارا نمبر آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ کو کھڑا موبائل سے ویڈیو نہیں بنانا ہے دوستو جتنے لوگ کھڑا موبائل کا ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں وہ ویڈیو نیوز میں نہیں لگتا ہے ویڈیو آپ کو بیڈا موبائل سے بنانا ہے دونوں ہاتھ سے موبائل پکر لیجئے بیڈا کر کے اور تب ویڈیو بنائیے ایک ویڈیو پچیس سیکنڈ تیس سیکنڈ چالیس سیکنڈ کا بنائیے پھر کاٹ دیجئے یعنی کھنڈ کھنڈ کر کے کئی حصے میں آپ کو ویڈیو بنانا ہے اکٹھے پانچھے منٹ کا نہیں بنانا ہے اپنے اپنے علاقے پر آپ لوگ نجر رکھئے اور آپ کو جہاں بھی بار جیسے سیدھی دکھائی دیتی ہے آپ کے گاؤں میں کیا حال ہے کون پریسان ہے کون بیمار ہے کیسے کیا کیا سمسیائیں ہیں تدکال جو ہے ہمارے چینل کو آپ بھیجئے آپ کی خبریں ہم پرکاسد کریں گے پرساسن کو دکھائیں گے کہ کون سے لوگ ہیں ہمارے سرابستی کے کہاں پر پیڑی تھے اور آپ سبھی لوگوں سے گجاری سے کہ انعوستق روپ سے باہر یاترہ نہ کریں رات میں بلکل باہر نہ نکلیں اور دوسری بہت بڑی چیز آپ کو بتا دیں کہ جب بار ہا جاتی ہے اور جب پانی گھٹنے لگتا ہے تو سب سے زیادہ خطرہ سرابستی کے جنپد واسیوں کو جہریلے جیوجنتوں سے ہوتا ہے ایک آکڑے کے مطابق دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس میں لگ بھگ چالیس موتے ساپ کے کٹنے سے ہوئی تھی آنڈ ریکارڈڈ تو گریر سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ جہریلے جیوجنتوں سے بچ کر رہے تھوڑا اچائی پر سوئیں جمین میں بلکل نہ سوئیں چراغ بتی جلا کر سوئیں اور زیادہ سے زیادہ تر لوگ گھروں میں رہیں بچوں کا خیال رکھیں کہیں بھی ان کو باہر نہ نکلنے دیں کیونکہ جو نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا بچلت کر سکتا ہے اتنا پانی دیکھ کے تو کسی کا بھی ہو سکراب ہو سکتا ہے اتنا پانی نیپال کی طرف سے سرابستی میں چھوڑ دیا گیا ہے اور ایسا کوئی جگہ نہیں بچے گا ایسا کوئی کھیت کوئی علاقہ نہیں بچے گا جہاں پر یہ پانی نہ پہنچے تو آپ لوگ اپنے چھتر میں نجر بنائے رکھئے اور گریر سرابستی چینل کو بیڈیو بھیجتے رہیے آپ کو جو ہے آپ سوی لوگوں کا بہت بہت دھنیواز درسکوں کے دارہ ہی بیڈیو بھیجا جاتا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ کس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے نمبر ہم نے آپ کے سامنے اوپن کر دیا ہے استعمال کیجئے